یہودی لابی آئے روز میدانِ عمل میں ہے اور کوئی نہ کوئی سازش اس کے وجود سے ہوتی رہتی ہے اس لابی کا تیس سالہ پرانا شاہکار سمسن کارٹون نت نئی پیشن گوئیوں میں مصروف رہتا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویڈیوز ویڈ بڈر اور میں ہوں بڈر مونیر قرریشی آج ہم سمسن نامی کارٹون سیریل کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ حقائق بتائیں گے اس کارٹون کے معجد میٹ گرومی ہے جو انتہائی لا دین شخص ہے اور کٹر یہودی ہے اس کا ایمان ہے کہ شیطانی قوتیں اس کے ساتھ ہیں یہ شخص انتہائی بے باقی سے یہودی لابی کے لیے کام کر رہا ہے اور اپنی سیریل میں بہت سے انکشافات کرتا آیا ہے جن میں بہت سے چیزیں بعد میں سچ بھی ثابت ہوئی اس میں سب سے پہلے نمبر پر کچھ سائنسی ایجادات ہیں جن میں سمارٹ وارچ جو بیس سال پہلے ہی سیریل میں دکھائی گئی جو کہ تین سے چار سال پہلے ایجاد ہو چکی ہے اور مارکٹ میں اویلیبل ہے پھر اس سیریل میں ڈانلڈ ٹرم کا کردار دکھایا جاتا ہے جو امریکہ کے صدر بنتے ہیں پھر یہی کردار دس سال بعد شرمندہ تعبیر ہوتا ہے اور ڈانلڈ ٹرم امریکہ کے پینتالیسویں صدر متخب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کارٹونز کا یہودی لابی کے ساتھ کتنا تگہرہ تعلق ہے پھر اس سیریل میں جو بائیڈن جو امریکہ کے سابقہ نائب صدر ہیں ان کا کردار دکھایا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک دن امریکہ کے صدر بن رہے ہیں اور یہ 46 پریزیڈنٹ آف امریکہ کا حلف اٹھا رہے ہیں اور پھر یہ بات بھی شرمندہ تعبیر ہوتی ہے اور سچ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک خاتون کا کردار بھی دکھایا جاتا ہے جن کا نام کاملہ ہیرس ہے جو بھارتی نیاد امریکن خاتون ہیں ان کا بھی کردار یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کی نائب صدر بن رہی ہیں اور پھر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ نائب صدر بنتی ہیں اسی سیریل میں دو ہزار پانچ کے زلزلے کی اور سہلاب کی پیشنگوئیاں بھی درست ثابت ہوئیں اور پھر اسی سیریل میں دو ہزار تئیس میں زلزلے کی پیشنگوئی بھی کی گئی جو کہ آج سچ ثابت ہوئی ہے ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی تباہی کا واقعہ بھی اسی سیریل میں دس سال پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیریل کسی نہ کسی طریقے سے یہودی لابی کے ساتھ اٹیشڈ ہے اور یہودی لابی جو ہے شیطانی قوت کی طرح اس سیریل کو آگے چلا رہی ہے اسی سیریل میں پندرہ سال پہلے یہ پیشنگوئی کر دی گئی تھی اور یہ ڈیٹ فکس بتا دی گئی تھی کہ ملکہ برطانیہ کس ڈیٹ کو وفات پائیں گی اور آخر کار پھر ویسا ہی ہوتا ہے ایز مسلم میرا ایمان ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے مگر پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس کارٹون سیریل میں آج سے پندرہ سال بعد کی پیشنگوئیاں کی گئی ہیں جو بعد میں سچ بھی ثابت ہوئی ہیں تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی خیال چاہتا ہے کہ دجالی فتنہ موجود ہے یہودی لابی موجود ہے جو پہلے سے ہی چیزوں کو پری پلین کرتی ہے پھر وقت مقررہ پہ ان کو چیزوں کو عمل میں لاتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ سے ان کے فتنوں سے اور ان کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملکت خدادات پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رہے اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور دیکھیں لائک کریں اور جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ